تقسیم ہن سے قبل یہاں کی مسلم اشرافیہ جو تعداد میں کم تھی اقلیت میں تھی یہ کہہ کر ڈیموکرسی کو ڈیمنائز کرتی تھی کہ یہ سسٹم آف کورننس اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس میں مجورٹی کے ووٹوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور جو اقلیت ہے اس کی اقل و دانش کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے مقال شائر جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں دولہ نہیں کرتے غلط بالکل غلط میرے خیال میں تو ڈیموکرسی مجورٹی کی حکومت کا نام ہے ہی نہیں بلکہ اصل میں تو یہ مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا نام ہے جی کسی بھی سماج میں ڈیموکرسی کا کام یہ میک شور کرنا ہے کہ سماج کا کوئی بھی طبقہ اپنے آپ کو صرف اس لیے لیفٹ آؤٹ محسوس نہ کرے کہ وہ نمبرز میں کم ہے اور میری بات درست ہونے کی ایک دلیل ہے ہمارا سینٹ پاکستان کا ایوانِ بالا جس کی مرضی کے بغیر کم از کم ٹیکنیکلی تو یہاں پر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اور اہم بات یہ ہے کہ سینٹ میں صوبوں کو ان کی آبادی کے حساب سے ریپریزنٹیشن نہیں ملتی بلکہ برابری کی بنیاد پر حصہ ملتا ہے وجہ اس کی بہت سادہ ہے دیکھئے پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی آبادی لگ بھگ گیارہ کروڑ نفوس پر مشتمل ہے اور اسی تناسب سے قومی اسمبلی میں پنجاب کو ملتی ہیں تقریباً ڈیڑھ سو سیٹھ ہیں اور اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو وہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے اور بلوچستان کی ڈیڑھ کروڑ آبادی کے تناسب سے قومی اسمبلی میں اسے ملتی ہیں تقریباً چودہ پندرہ سیٹھ ہیں یعنی قومی اسمبلی میں پورے بلوچستان کی آواز is equal to کچھ مٹھی بھر لوگ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ پنجاب کی مرضی سے ہوگی یہ تو بہت ہی انفیر ہے بہت ہی انجسٹ ہے تو ہماری دیماؤکریسی نے اس انجسٹس کا جو حل نکالا وہ تھا سینٹ ہمارے سینٹ میں پاکستان کے تمام سوبوں کو ملتی ہیں برابر کی 23-23 سیٹھ تو یہ ہو گئی 92 سیٹھ اور اگر ہم وفاق یا اسلام آباد کی چار سیٹھ شامل کر لیں تو کل نمبر ہو گیا 96 اور 8 سینٹرز مندخب ہوا کرتے تھے فاتہ سے اور اگر آٹھ کا یہ ہنسہ بھی جمع کر لیا جائے 96 میں تو یہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے 104 کا لیکن ہم جانتے ہیں کہ پھر ہمارے کانسٹیٹوشن میں لائی گئی 25 ترمیم جس کے بعد فاتہ کو کیپی میں زم کر دیا گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد فاتہ کی آٹھ نشستیں ختم ہو گئیں تو کیا اس مرتبہ سینٹ کے الیکشنز میں سینٹ کی کل سیٹوں کی تعداد 96 ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں ہر تین برس کے بعد اصل میں ہماری سینٹ بنی تھی 1975 میں اور تین برسوں کے بعد سینٹ کے آدھے میمبران کو ریٹائر کر دیا گیا تھا اور پھر نئے انتخابات کروائے گئے تھے اور تب سے لے کر اب تک یہی روٹین چلی آ رہی ہے کہ ہر تین برس کے بعد سینٹ کے آدھے میمبران ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے میمبران کے لیے پولنگ ہوتی ہے اس حساب سے اس مرتبہ سینٹ میں فاتہ سے تعلق رکھنے والے چار سینٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس طرح ہمارے سینٹ کی کل سیٹس ہو جائیں گی ایک سو اور اگلی مرتبہ جب دوہزار چوبیس میں الیکشنز ہوں گے اور فاتہ کی آٹھ سیٹس مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی تو ہمارے سینٹ کی سیٹوں کی کل تعداد ہو جائے گی نائنٹی سکس جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سینٹ میں پاکستان کے تمام صوبوں کو ملتی ہیں برابر کی تئیس تئیس سیٹس لیکن یہاں پر یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ان تئیس سیٹس میں سے چودہ نشستیں جنرل سیٹس ہوتی ہیں اور باقی کی نو نشستوں میں سے چار سیٹس کو مختص کر دیا جاتا ہے ٹیکنو گریٹس کے لیے چار سیٹیں ملتی ہیں خواتین کو اور ایک سیٹ ڈیڈیکیٹ کر دی جاتی ہے اقلیتوں کے لیے سینٹ کا طریقہ انتخاب ڈیلیکٹ نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے اور آپ نے ووٹ دیا اپنے صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں کو اور میرے اور آپ کے ووٹوں سے بنی ہماری صوبائی اور قومی اسمبلیاں اور انہی صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے ممبران منتخب کرتے ہیں ہمارے سینٹرز کو تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینٹ کے کنٹیسٹرز کے لیے ہماری صوبائی اور قومی اسمبلیاں بن جاتی ہیں الیکٹرل کالج اور ہاں پنجاب سے جو سینٹ کے امیدوار ہوں گے انہیں ووٹ ڈالے گی صرف پنجاب اسمبلی اور اسی طرح سندھ میں سینٹ کے امیدواروں کو سندھ اسمبلی کے ممبران ہی ووٹ ڈالیں گے اور یہ پروسس بلوچستان اور کے پی میں بھی دھورایا جائے گا اسی طرح وفاق یعنی اسلام آباد سے منتخب ہونے والے سینٹرز کو ووٹ ڈالتے ہیں ہماری قومی اسمبلی کے نمائندے اور جب فاٹا سے سینٹرز کو منتخب کیا جاتا تھا تو ان کو ووٹ ڈالتے تھے قومی اسمبلی کے وہ نمائندے جو فاٹا سے منتخب ہو کر آتے تھے سینٹر منتخب ہونے کے لیے کسی بھی امیدوار کو حاصل کرنا ہوتا ہے گولڈن فیگر گولڈن فیگر مطلب ووٹوں کی وہ تعداد جو کسی بھی سینٹ کے امیدوار کو سینٹر منتخب کروا سکتی ہے اور اب یہ گولڈن فیگر کیسے حاصل ہوتا ہے جی اس کا جواب ہے ریاضی کا ایک سادہ سا فارمولا یعنی صوبائی اسمبلی کی کل نشستوں کو ڈیوائیڈ کر لیں سینٹ کی سیٹوں کی ان تعداد پر جن پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں مثلا پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی کل سیٹس ہیں تین سو اکتر دیوائیڈ بائی سینٹ کی ساتھ جرنل سیٹس جن پر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور دیوائیڈ ایکول ٹو ففٹی تھری تو ففٹی تھری بن گیا ہمارا گولڈن فیگر اور جس کینڈیڈیٹ کو بھی مل گئے ففٹی تھری ووٹس وہ بن گیا سینٹر سینٹ کے انتخابات میں کاسٹ کیے جانے والے ووٹ کو واحد قابل انتقال ووٹ بھی کہتے ہیں مطلب ووٹرز کو جو بیلٹ پیپر فراہم کیا جاتا ہے اس پر انہیں امیدواروں کو اپنی پریفرنس وائز ٹک کرنا ہوتا ہے اگر ان کی پہلی پریفرنس والا کینڈیڈیٹ ہر بھی جائے تو ان کا ووٹ زائع نہیں ہوتا بلکہ اگلی پریفرنس کو شفٹ ہو جاتا ہے ان تمام باتوں سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ سینٹ کا ادارہ ہماری جمہوریت کے لیے بہت بہت ضروری ہے خاص طور پر اگر ہم اپنی جمہوریت میں صوبائی ریپریزنٹیشن کی تاریخ کو دیکھیں ماضی میں بنگلہ دیش کا جدا ہونا اور آج کے دور میں آبادی کے لحاظ سے چھوٹے صوبوں کی شکایت یہ تمام شکوے شکایتیں حرف و حکایتیں صرف ایک ہی صورت میں دور ہو سکتی ہیں اور وہ ہے فعال ایکٹیف سینٹ موسیقا 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 موسیقی